سب ہی دوستوں کو جی رام رام نمشکار سچ سریعہ کال میں کریشن ملک منت دیری فارمین چینل کے مجدم سے آپ سب ہی پشو پالک بھائیوں کے ساتھ دیری فارم سے جوڑی ایک اور نئی جانکاری کی اپ ڈیٹ شیئر کر رہا ہوں اور آج کی جو جانکاری ہے وہ خاص کر ان پشو پالک بھائیوں کے لیے جو پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری گائیں بھائیوں کے پندرہ سے بیس دن رہ گئے تو اب ہم ایسی سپیسل کیا ڈائیٹ دے جس سے ہمارے پشو کا لوٹی، اڈر، چڈہ یا آئین ہے اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو جس سے ہمارا پشو بہت اچھا دور نکال سکے کیونکہ ویسے تو پشو کی جب ہم ڈائیٹ شروع کرتے ہیں وہ تقریباً بھائیس کی آٹھویں مہینے میں انٹری کرتے ہیں سپیسل ڈائیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور گائیں کی ساتھویں مہینے میں لیکن پھر بھی کچھ پشو پالک بھائی ہیں جو بھائی پہلے جن کو یہ رہتا نہیں کہ اب ہم دینے لیکن بعد میں جب وہ دوسرے پشو پالک بھائیوں کی گائیں یا بحث دیکھتے ہیں پھر ان کیسا ہوتا بھائی ابھی تو ہماری کا تھوڑا ٹائم رہ گیا بچہ دینے میں تو ایسی سپیسل ڈائیٹ ہم کیا دے جس سے بہت اچھی ہے نیچے سے بن کے تیار ہو تو آج اسی کے ریگارڈنگ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی جو ہے ٹریٹمنٹ کہہ لیجئے یا فیڈن کہہ لیجئے یا ایک ویدی کہہ لیجئے شیئر کر رہا ہوں جس سے اگر آپ اپنے پشو کو دیں گے تو جو آپ سوچ رہے ہیں میرے پشو کا ایسا ایک اچھا اڈر بن کے تیار ہو ویسا ہی وہ اڈر ہو جائے گا تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں کتنی لینی ہیں کیسے دینی ہیں وہ جاننے سے پہلے آپ سب سے گجارش کر رہا ہوں جتنے بھی پشو پالک بھائی فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو ڈیری فارم سے جوڑی اپ ڈیٹ ملتے رہے ہیں اور آپ اپنے ڈیری ویڈ شائب میں ان چیزوں کا فائدہ اٹھاسکیں فیس بک اور اسٹاگرام پر اگر آپ نے ہمیں فولو نہیں کیا ہے تو وہاں پر بھی فولو کر لیں کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہیں اور ایک ریکوست اور کر رہا ہوں ہمارے ہریانہ سرکار کے جتنے بھی سرکار سیمن بینک ہیں چاہیے وہ ایچل ڈی بی کی برانچ ہوگی جو ایچل ڈی بی کی مین برانچ ہے وہ ہسار کے اندر ہے دوسری برانچ گڑگاوہ کے اندر اور تیسری جگادری کے اندر ہے ایسے ہی ایک الگ برانچ ہوگی سی آئی آر بی وہ بھی ہسار کے اندر ہے اور ایک الگ برانچ ہوگی این ڈی آر آئی کرنال وہ بھی ایک الگ سے برانچ ہے تو وہاں کی جو مکھتیں ہماری بریڈے ہیں جیسے مرہ ہوگئی ساہیوال ہو گئی تھار پارکر ہو گئی ہریانہ نسل ہو گئی اگر ان بریڈوں سے کسی بھی بریڈ کے رجل کسی بھی پشو پالک بائی کے پاس آئے ہو وہ رجلٹ کاف کے روپ میں ہو ہیفر کے روپ میں ہو یا وہ پشو ملکنگ پر آ چکا ہو تو ہمارا چینل سکرین پر نمبر مینشن ہے واتس اپ نمبر اور آپ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا کر ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں چینل کے مادم سے ان بلوں کے ساتھ ساتھ ان کے رجلٹ بھی لوگوں کو دکھاسکو تاکہ جو پشو پالک بائی سیمن کی طرف جن کا روح جانا جو سیمن یوز کر رہے ہیں ان کو یہ لگ جائے ہاں بھئی اس بل کے رجلٹ اس پرکار کے آ رہے ہیں وہ بے ججک اس سیمن کو یوز کر کے اپنے پشو کی نسل صدارنے کے ساتھ ساتھ بویشہ میں دگدود پادن میں بڑھوٹری کر سکے تو اب جان لیتے ہیں جن پشو پالکوں کے بائیوں کی گائیں یا بیس کا پندرہ سے بیس دن بیانے کا یا پچیس دن بیانے کا رہ گیا ہے تو ایسی کیا سپیسل ڈائٹ ہو سکتی ہے جس سے آپ اپنے پشو کا اڈر چڈہ لیوٹی یا آئین بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ویسے تو آپ حلکہ فلکہ جو آپ کے پاس دانہ اویلیویل ہے چاہے گیا گھر کا گیہ ہو گیا باجرہ جوار مکی جو بھی کچھ ہے وہ آپ دے رہے ہیں لیکن اس میں کچھ سپیسل چیز اگر آپ ایڈ کریں گے تو کم سمیمے ایک بہت اچھا اڈر آپ کے پشو کا بن کے تیار ہو جائے گا وہ کیا چیز ہے پہلے وہ جان لیں اگر آپ کیوں کر گھوڑے بیچ کا ستھیا پڑا ہے کنے ہے کے آہ کیوں گیا یہ ہو گیا آہ دا گھنٹا مات ہمارے اس کا نکچے وہاں کونی پاوستی کھولا اور ٹککا لائے چالکنے بیچ آگا پچھے باتا ٹککا لائے دے تو نوگے رہا ان ٹککیا پس بہن ہے ٹھیک ہے وہ داکٹرہ کی ٹیم آئے گی نا ان داگرہ نے بھی لے جے گی منے بٹھائے گے لیے جے گی لکھائی جائیے پر مو ٹکا کروں کے پاس کی دکھوں نے آہا اور کرنا کے ساری باتتا ہے ایک نے چوڑ یہ سوئے مو دیا گر اچھا اور دینا کیوں کر ہریو آرہویں سوسو میں مہلے شو میں شام ٹھیک ستھے یہ بکھر میں ملایا آرہ 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 تین بوتلاہ آکورس ہے پوری کی پوری پہ دیئے اسے پروی پہ دیورہ پہ پہ موجودا��گulptوم defenses دوود بٹ جاگا اور ادھک جانکاری کے لیے نیچے نمبر دے رکھا ہے اس پہ سمپر کرز کو جس میں اسے پہلا اپنے گھر کا دیشہ ہرے پشو پالک بھائی بہین سو رکھتا ہے باہر سہے آپ کو Shark ہیں جو بھی ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں ساری بس عارتیں وہ تھوڑی سی الگ ٹرک میں آپ کو یوز کرنی ہے دیسی گی آپ لے لیں پہلے میں آپ کو انگریڈنٹ بتا دوں دوسرا آپ کو کیا لینا ہے دوسرا آپ کو لے لینا ہے کالی مرچ ہر ایک گھر میں یوز بھی کی جاتی ہے سبجیوں میں یوز کی جاتی ہے دیسی گی دوسرا کالی مرچ دوسرا آپ کو لینا ہے کھوپرا کھوپرا جس کو ہم سکھا ہوا ناریل بھی کہا سکتے ہیں جو ناریل کچھا ہوتا اس کو سکھانے کے بعد پھر اس کو کھوپرا کہہ دیتے ہیں کھوپرا اس کو گولا کہہ دیتے ہیں کھوپا کہہ دیتے ہیں یا سکھا ہوا ناریل کہہ دیتے ہیں وہ پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائے گا اور چوتھی چیز جو ہے آپ کو اس میں لینا ہے السی اب ان کی ماترم آپ کو بتا دو کتنے لی ہیں دھائی سو ایمل دو سو سے دھائی سو ایمل آپ کو لینا ہے گھر کا دیسی کی دو سو سے دھائی سو ایمل آپ کو لینی ہے آدھا چمچ اس کے اندر آپ کو آئیڈ کرنا ہے کالی میرچ اور چوتھے نمبر پر جو میں نے آپ کو خوپرا بتایا تھا وہ بھی دو سو سے دھائی سو گرام آپ کو لینا ہے کالی میرچ آدھا چمچ لینی ہے باقی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سین کوئنٹیٹی ملے دو سو گرام لے چیز تینوں دو سو گرام لے دھائی سو گرام لے تو دھائی سو گرام لے یہ ہوگی ایک دن کی خوراک اب ان کو یوز کیسے کرنا ہے وہ جانے کیا آپ کی گائے یا بھینس بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے گرب دھارن نہیں کر پا رہی ہے تو آج ہی کھلانا شروع کریں ری پاور چینل سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال یا ہات سیپ کر کے آپ گھر پر منگوا سکتے ہیں سب سے پہلے جو کالی میرچ اس کو آپ کسی کنڈی میں یا موم دستے میں یا سلوٹے پر کوٹ لے یعنی کہ آپ کو ان کا پاورڈر بنا لے جو السی کے لیہ آپ نے وہ بھی کوٹ کر آپ کو اس کا پاورڈر بنا لے جو کھوپ رہا لیا ہے وہ بھی قدوکس کر کے اس کا بھی مہین آپ کو اس کو بنا لینا پھر ان چاروں کو ان تینوں کو گھی میں مکس آپ کو کر لینا گھی میں مکس کریں گے تو وہ زیادہ آپ کا ڈھیلا ڈھیلا ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا آٹا ڈال لیں آٹا ڈالنے سے کیا ہوگا وہ بھی تھوڑا سا اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا پھر اس مکس کو آپ کے اپنے پشو کو کھلانا ہے تو یہ جو ڈوز میں نے بتائی ہے یہ ڈوز ایک ہی دن میں ایک بار دینی ہے اور ایک ہی بار کی یہ ڈوز ہے ایک ہی تائم میں دینی ہے اکٹھا اور سب سے جادہ بیسٹ اس کا رجلٹ رہے گا جب آپ کا پشو شام کو دانہ چارہ کھا کے بیٹھ جائے تو اس تائم آپ اپنے پشو کو خلقے سے تسلے وغیرہ میں ڈال کے اور اس کو کھلا دے اوپر سے پانی وغیرہ کچھ نہیں پلانا ہے تو پھر دیکھیں کتنے جلدی آپ کو اس کا رجلٹ دکھائے دے گا جو جو آپ کے پشو کے ڈیلیوری کے جو ہے ٹائم نزدیک لگے گا آپ کے پشو کا اڈر چڈہ بن کے بہت اچھا جبردست شاندار تیار ہوگا اس میں ایک خاش خیال آپ رکھے اگر پشو یہ ہیوی کیونکہ اگر آپ پشو کو گھی دے رہے ہیں یا تیل دے رہے ہیں تو وہاں پر پشو کھانا پینہ کم کر جاتا کیونکہ یہ ہیوی فوڈ میں آتا ہے اور پشو کی بھوک کو کم کر دیتا ہے تو وہاں پر آپ پشو کو کوئی اچھا لیورٹونی کی یا کوئی یسٹ کلچر اپنے پشو کو ریگولر دیتے رہے ہیں جس سے آپ کے پشو کا جو پاچن تر تر ہے وہ پروپر کام کرتا رہے ہیں اور پشو کھانا پینہ کم نہیں کرے گا اور یہ جس کی پشو پالک بھائی کی گائیں یا بھائیس کے پندرہ دن رہے گئے اس کو بھی دے سکتے ہیں بیس دن رہے گئے ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں اور پچیس دن رہے گئے ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں تو اس کا رجلٹ آپ کے سامنے ہوگا اور ایک اچھا اڈر آپ کے پشو کا بن کے تیار ہو جائے گا پشو دودھ اچھا دے گا اگر تھنوں سے سمبندت کوئی پریشانی ہے اسے تریٹمنٹ سے وہ بھی شول ہو جائے اگر پچھلے بیات نے دینے کے بعد پروپر طریقے سے پشو دودھ دے گا تو سب بھی بیو سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے بھی ویڈیو دیکھے امید کرتا ہوں جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی تو کس کس پشو پالک بھائی نے اس تریٹمنٹ کو یوز کیا ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے شجاؤ جو ہے کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتا ہے ساتھ کے ساتھ چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو بھی ایک بار سبسکرائب کر لے تاکہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے فیس بوک اور انسٹاگرام پر اگر آپ نے ہمیں فولو نہیں کیا ہے وہاں پر بھی آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں